بات کر لیتے ہیں سوامی رام دیو سے جڑی ہوئی خبر سے جہاں پر بالکرشنو سوامی رام دیو نے بینہ شرط مافی چھپوا دی ہے سرسٹھ اکباروں میں مافی نامہ چھپوا ہے پتنجلی کا بیان سائز وکیابن جیسا ہے کیا کٹنگ بھیجیے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے مایکروسکوپ سے تو نہیں پڑنا پڑے گا بھوش میں کبھی ایسی گلتی نہیں دور آئیں گے پتنجلی نے سپریم کورٹ میں بات کہہ دی ہے رام دیو کی مافی پر تیس اپریل کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے پتنجلی مدے پر سپریم کورٹ بہت تلق ہے بابا رام دیو بابا بالکرشن اور پتنجلی پر اور ان کے مافی نامے کے بعد بھی سپریم کورٹ کی ناراضگی اب تک کم نہیں ہوئی ہے برام اکفی گیاپنوں کا معاملہ ہے جہاں پر سوامی رام دیو کورٹ میں پیش ہوئے بینہ شرط مافی کی بات کہی ادھر پتنجلی کے برام اکفی گیاپنوں کے معاملے میں منگلوار کو سپریم کورٹ میں پھر سے سنوائی ہوئی کمپنی کے فاؤنڈر یوگ گرو رام دیو اور بالکرشن آچائرے کی اور سے جانکاری دی گئی کہ ان کی اور سے بینہ شرط مافی مانگتے ہوئے مافی نامہ چھپوایا گیا ہے ویگیاپن معاملے میں یوگ گرو رام دیو پتنجلی آئر ویڈ لیمٹیڈ کے ایم ڈی بالکرشن نے اچھتمنی آئیلے کو بتایا کہ انہوں نے ساما چار پتروں میں مافی نامہ پرکاشت کروایا ہے ان کے وکیل کی اور سے کورٹ میں کہا گیا کہ ان کی اور سے ہوئی غلطیوں کی بینہ شرط مافی مانگتے ہوئے اترکت ویگیاپن جاری کیا جائے گا تو بڑی خبر آپ کو ہم لگتار ٹینی سکرین پر دکھا رہے ہیں بابا رام دیو اور پتنجلی کے معاملے میں جہاں پر کورونا کے دوران ان کے دوارہ دی گئی دوائی ہے اور اس کے پرچار کو لے کر آئی ایم کی طرف سے اتراز جتائے گیا تھا معاملہ کوٹ میں پہنچا اور سپریم کوٹ نے اس پر اپنا نردیش جاری کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی بابا رام دیو اور پتنجلی کی طرف سے ایک پریس کونفرنس کی گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کوٹ تلخ ہو گیا کوٹ میں بلایا گیا اور سپریم کوٹ کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اب تک پتنجلی اور بابا رام دیو بالکرشن کی طرف سے معافی نامے کے باوجود سپریم کوٹ کی ناراضگی کم نہیں ہوئی ہے سپریم کوٹ نے تیس اپریل کو دونوں کو ہی عدالت میں حاضر رہنے کو کہا ہے سپریم کوٹ نے وگیاپن چھپوانے کے لیے معافی نامے کے کہا ہے اور یہ کہا کہ کیا یہ ایسے وگیاپن تو نہیں ہے جنہیں مایکروسکوپ لگا کر پڑھنا پڑے لیکن انڈین میڈیکل اسوسییشن کے اعتراج کے بعد یہ پورا معاملہ عدالت کی دہلیش پر پہنچا اور وہاں پتنجلی معاملے میں جڑے آئی اے میں کو بھی سپریم کوٹ نے سنایا ہے سپریم کوٹ نے انڈین میڈیکل اسوسییشن پر بھی ٹپڑی کر دی ہے یہ کہا کہ ایلوپیتی ڈاکٹر بھی مہنگی اور غیر ضروری دوائیں لکھتے ہیں سوال تو آئی اے میں پر بھی اٹھتا ہے کہ وہ ایسی پرستیوں میں کرتا کیا ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن جو کی پتنجلی کی طرف سے کیے گئے پرچار کے معاملے میں کوٹ میں پارٹی بن کر پہنچا تھا جہاں پتنجلی کو سپریم کوٹ نے سنایا تو آئی اے میں کو بھی نہیں بکشا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر بھی غیر ضروری دوائیں لکھتے ہیں آئی اے میں کیا کرتا ہے اس پر مہنگی اور غیر ضروری دوائیں لکھی جاتی ہیں سوال تو آئی اے میں پر بھی بنتا ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن پر بھی بنتا ہے لگاتار آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بابا رام دیو سوامی بالکرشن ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ میں یہ پیش ہوئے تھے اور تیس اپریل کو انہیں سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ یکتگت روپ سے یہ پیش رہیں کیونکہ تیس اپریل کو سپریم کوٹ کئی چیزیں سامنے رکھ بھی سکتا ہے اب تک سپریم کوٹ نے پتنجلی اور سوامی رام دیو کی طرف سے کیا کیا گیا ہے اس پر جانکاریاں ثبوت کے طور پر مانگی ہیں لیکن تیس اپریل کو سپریم کوٹ کی ناراضگی کم ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے یہ دیکھنا ضرور دلچسپ رہے گا کیونکہ اگر ناراضگی کم نہیں ہوتی ہے تو یہ پتنجلی کے لیے ایک بہت مشکل سمیم مانا جائے گا وہی پتنجلی کیس میں انڈین میڈیکل اسوسییشن کو بھی سپریم کوٹ نے بخشا نہیں ہے حالکہ انڈین میڈیکل اسوسییشن پتنجلی کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے کوٹ کی دہلیس تک پہنچا تھا پتنجلی کو تو سپریم کوٹ نے سنایا ہی لیکن انڈین میڈیکل اسوسییشن کو بھی کہا کہ ڈاکٹر بھی بے وجہ غیر ضروری دوائیں لکھتے ہیں اور اس پر کیا کرتا ہے سوال آئیے میں پر بھی اٹھتا ہے میرے ساتھ ہمارے لیگل ایٹر آشیش سنا اس وقت جڑ گئے ہیں آشیش جو درشک اس پورے معاملے کو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں وہ سپریم کوٹ کی ناراضگی اس سے عبجے سوال بابا رام دیو کا جواب اس سب پر ایک ایک چیز کو سمجھنا ضرور چاہیں گے اگر آپ وستار سے ساری چیزیں رکھیں گے تو درشک اس پورے مدھے کوٹ 30 اپریل کو کیا ہو سکتا ہے اسے بھی جان پائیں گے آشیش دیکھیں راجیو جی اب یہ پورا جو معاملہ ہے وہ دو حصے میں بڑھ گیا ہے ایک حصے کی سنوائی جس کا ذکر آپ نے کیا وہ 30 اپریل کو ہوگی اور دوسرے حصے کی سنوائی 7 مائی کو ہوگی سب سے پہلے آتے ہیں پہلے والے حصے پر کل معاملے کی سنوائی کے دوران جب یوگ گروہ رام دیو کی طرف سے مکل روہ دی نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک فبلک فورم پر مافی نامہ چھپوایا ہے اور دیش کے الگ الگ اکباروں میں کل 66 ایسے اکبار ہیں جس پر مافی نامہ چھپوایا گیا ہے سپریم کورٹ نے انسے پوچھا کہ کیا یہ مافی نامہ ریکارڈ پر ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایک دن پہلے ہی یہ مافی نامہ چھپوایا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ پچھلے 5 دنوں سے 6 دنوں سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور اچالک assembling کے ایک دن پہلے آپ نے مافی نامہ چھپوا دیا پھر سپریم کورٹ کا ایک سوال بڑا دلچس تھا جس کا جواب مکل دے نہیں پہا ہے سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کا مافی نامہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا آپ کا بیجھاپن ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں مافی نامہ چھوٹا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کتنا چھوٹا کہا کہ چھوٹا تو ہے تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں ایسے تو نہیں چلے گا آپ کو بڑا مافی نامہ چھپوانا ہوگا اور آئی لائٹ کرنا ہوگا کہ آپ مافی مانگ رہے ہیں مکل رہدگی نے کورٹ کو بھروسہ دیا کہ وہ کل ہی مافی نامہ چھپوا دیں گے کورٹ نے کہا ٹھیک ہے تیس مائی کو اس معاملے کے سنوائی کریں گے بابا رامدیو اور بالکشن ان دونوں کو عدالت میں اپیر ہونا ہوگا ٹھیک آج صبح دیش کے الگ الگ اکباروں میں پاتانجلی کی طرف سے مافی نامہ چھاپا گیا ہے جو پچھلا مافی نامہ تھا اور یہ مافی نامہ ہے اس میں ایک فرق ہے اگر ہم ان دونوں مافی نامہ کو اس پین پر دکھا پائیں تو جو پچھلا مافی نامہ تھا اس میں کمپنی کی طرف سے مافی مانگی گئی تھی نیچے کی طرف بالکش رامدیو کا نام نہیں تھا لیکن آج کا جو مافی نامہ مانگا گیا ہے پچھلے مافی نامہ سے بڑا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے سال 22 نومبر کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی اس کے لیے ہم مافی مانگتے ہیں سپریم کورٹ کے آدیش کے باؤجور جو بھرامک ویجیапن ہم نے دیئے اس کے لیے مافی مانگتے ہیں تیسری اہم بات اب یہ گلتی دوبارہ دوہرہ ہی نہیں جائے گی چوتھی سمبیدھان کے پرتی ہمیں پوری نشتہ ہے اور پانچویں ہم بینہ شرک مافی مانگ رہے ہیں یہ پانچ اہم باتیں کہی گئی ہیں اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کے نیچلے حصے میں آئیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے کمپنی کا نام لکھا ہے پتنجلی آئیورویت دوسرا نام رامدیو ہے اور تیسرا نام بھالکشن ہے سپریم کورٹ اب اس معاملے میں تیس مہی کو سنوائی کرے گا تیس اپریل کو سنوائی کرے گا تیس اپریل کو کیا ہوگا وہ بھی درشکوں کو بتا دیں ایک منٹ ایک منٹ آشیش میں اس لگے آپ کو ایک جگہ روکنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے درشکوں کی آواز بن کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی قانون کے جانکاروں سے بہت چرچہ ہوئی ہوگی اس کو لے کر کیا ایسی ایسا کوئی سمیدھان میں ایسا کوئی اپائے ہے کہ سپریم کورٹ یا عدالت کی طرف سے کتنا بڑا معافی نامہ چھپایا جاتا ہے اس پر کوئی بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ پھر اس کو آگے کبھی کورٹ کیا جا سکتا ہے کہ اتنا سائز ہونا چاہیے یہ سمجھنا چاہوں گا میں آپ سے نہیں دیکھئے سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پورے پیپر میں معافی نامہ چھپا دو دراصل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پوچھا کیا آپ کا جتنا بڑا ویجیابن چھپتا ہے کیا یہ معافی نامہ بھی اتنا بڑا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلا معافی نامہ اگر اپنے درشکوں کو دکھا پائیں تو بہت tiny سا چھوٹا سا معافی نامہ تھا لیکن آج کا معافی نامہ کافی بڑا ہے حالانکہ کورٹ میں ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اس سے پہلے اس طرح کے معافی ناموں کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہوئی عدالت میں ہی معافی مانگ لی جاتی تھی اور عدالت میں ہی معافی دے دی جاتی تھی اور کبھی پبلک فورم پر پچھلے سترہ سالوں سے میں کور کر رہا ہوں کبھی پبلک فورم پر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں آن پڑی لیکن یہ معاملہ تھوڑا الگ ہے الگ اس لیے ہے کیونکہ بالکرشن نے سپریم کورٹ سے تین بار معافی مانگی حلف نامہ داخل کر کے رامدیو نے سپریم کورٹ سے دو بار معافی مانگی حلف نامہ داخل کر کے جب بھی سنوائی میں وہ پیش ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے معافی مانگ رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے معافی نہیں دے اب 30 مئی 30 اپریل کو کیا ہوگا پہلے وہ سمجھا دیتا ہوں 30 اپریل کو رامدیو اور مالکشن ان دونوں کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جتنے بھی پیپروں میں آج معافی نامیں دیے گئے ہیں ان سبھی معافی ناموں کو ریکارڈ پر رکھنا ہوگا اور حلف نامے کے ذریعے سپریم کورٹ کو بتانا ہوگا چونکہ سپریم کورٹ اب مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں معافی کے چیکٹر کو یعنی کنٹیمٹ آف کورٹ کا جو معاملہ تھا چلی یعنی آگے آنے والے دن بہت زیادہ مشکل بھرے کہے جا سکتے ہیں جب تک سپریم کورٹ کوئی رکھ ساف نہیں کرتا آشیش بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے